بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے لاس پروجیکٹ میں میں نے آپ کو جینز کی رکھ بنانے کا طریقہ بتایا تھا انہی بچی ہوئی جینز میں سے میں آپ کو کچھ نیو آئیڈیاز دینے جا رہی ہوں سب سے پہلے جینز کی جو سلائی والا حصہ ہے جسے میں نے آپ کو اسی پروجیکٹ میں بتایا تھا کہ آپ سیپریٹ رکھ لیجیے گا اس کو میں نے لیا ہے اور اس کو سائیڈوں سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ان سٹرپس کو میں نے اس طرح رکھ لیا ہے اس سے میں آپ کو کچھ یونیک آئیڈیاز دینے جا رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ایکسٹرا چین ہے آپ وہ لے لیجیے جینز کا چھوٹا سا کپڑا کٹ کر کے سب سے پہلے اسے چین کے ساتھ بلکل نیچلے حصے پر سلائی کر لیجیے آپ چاہیں تو آپ اسے یو ایچ یو کے ساتھ بھی اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کپڑے کو چین کے ساتھ دھاگے کے ساتھ اٹیج کیا ہے جس سے اس کی مضبوطی آ جائے گی اس طریقے سے دھاگے کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس فارم میں نظر آئے گی آپ کو یہاں سے میں نے دھاگا پکا کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ ہم بعد میں کٹ کریں گے پہلے جو میں نے سٹرپس کٹ کی تھی ان سے میں اس طریقے سے اسے گولڈ راؤن گھما کر اس طریقے سے ایک سرکلز بنا لوں گی کچھ یہ دیکھیں اور بلکل اینڈ پہ میں نے یو ایچ یو لگا کے اسے پکا کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ بھی سوئی دھاگے سے سٹرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ گلو گن کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے بھی اٹیج دھاگے کی مدر سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا سرکل بنا کے اسے میڈ میں لگا دیا ہے اب میں چھوٹے چھوٹے سے سرکل بنا کر اس کا ڈیزائن بنانا شروع کروں گی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کوئی خاص رول نہیں ہوتا ہے جس طرح چیز آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اس کے اکورڈنگلی آپ ڈیزائن بنا لیا کریں میں نے اس سے سائز میں تھوڑے سے چھوٹے سرکل بنا کے بلکل سائٹس پہ لگا لیا ہے اب انہی دونوں سرکل سے اور چھوٹے سرکل میں بنا کر جو ہے سرکل کے بڑے سرکل کے بلکل نیچے کی طرف لگاؤں گی اسے طریقے سے مزید چھوٹے سرکل میں بنا کر اس کو اس کے اوپر گلو گن کی مدر سے اٹیج کرتے جاؤں گی یہ دیکھئے میں نے جو رک بنائی تھی اس میں سے بچے ہوئے جو چھوٹ چھوٹی سی سٹریپس تھی ان کو میں نے زائع نہیں کیا ہے آپ بھی چیزوں کو زائع مت کیا کیجئے یہ اس طرح سے میں اس کے بلکل درمیان میں پرل لگا رہی ہوں اگر آپ پرل نہیں لگانا چاہتے کوئی اور سٹرون لگانا چاہتے ہیں کمبینیشن میں تو آپ وہ یوز کر لیجئے پرل اس کے اوپر اچھے لگتے ہیں اب چھوٹے فلاہر پہ میں ایک ایک پرل لگاؤں گی یہ دیکھئے مزید اس کو اگر آپ ایز ایز یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے تھوڑے سے اس کے اوپر سرکلز کا اور اضافہ کیا ہے اور پرل لگانے کے بعد جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا مجھے جینز کا نظر آ رہا ہے اسے میں سیزر سے کٹ کر لوں گی آپ نے بلکل جو ہے ڈیزائنی کے ساتھ ساتھ اس کو کٹ کرتے جانا ہے ایکسٹرا جتنا بھی کپڑا ہے اسے کٹ کر لیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب جتنے بھی سرکل میں نے لگائے تھے ان کو آپس میں یو ایچ یو یا گلو گن کی مدد سے آپ اس کو اس طریقے سے اٹیج کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے آپ دھاگے کی مدد سے کریں تو آپ سوئی میں دھاگہ لے کر اس کو ایک ایک ٹانکہ جو ہے اس در سے لیتے جائیں جس طرح بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو آپس میں اٹیج کر لیجئے یہ نیکلیس جو میں نے بنایا ہے یہ سکول گوئنگ گرلز کے لیے یہاں کالیج میں جو گرلز ہیں ان کے فنکشنز کے لیے بہت ہی زبردستی چیز ہے انہیں گھر میں ٹرائے کیجئے اسے اور اپنے فنکشنز میں یوز کیجئے یہ دیکھئے میں نے اٹیج کر لیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سیکنڈ کونسپ آپ ایک سٹریپس لے لیجئے اس طریقے سے کپڑا لے لیجئے چھوٹا سا اور اس کے ایک سائٹ سے جو اس طرح سے دھاگے جو ہیں وہ نکال لیجئے بلو کلر کے دھاگے کو اگر آپ نکال لیں گے تو نیچے جو ہے جینز میں وائٹ کلر کا تھریڈ اس طریقے سے نکال آئے گا اس طریقے سے میں یہ سٹریپس کٹ لوں گی آپ کو جتنی سٹریپ چاہیے آپ کٹ لیجئے میں اس طریقے سے بینگل کے اوپر اس کو ریپ کرنے جا رہی ہوں بینگل کو ریپنگ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے میں نے ایک بینگل لے لی ہے اور اس کے اوپر اس سٹریپس کو کچھ اس طریقے سے ریپ کرنے جا رہی ہوں ایک طرف سے جو تھریڈ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پوری بینگل کے اوپر اس سٹریپ کو ریپ کر لوں گی یہ بھی جو آپ بینگل ہے یہ بھی گرلز جو ہیں وہ بہت شوق سے اس کو یوز کرتی ہیں آپ اس کو بنائیں اور اپنے فنکشنز میں یوز کیجئے یہ دیکھیں بینگل بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی ڈسٹرن لک دے رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر پل بھی لگا سکتے ہیں اس طرح ساتھ ساتھ میں نے اس کے اوپر پل نہیں لگائے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا فنسی اور کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ پل لگا لیجئے اس کے اوپر تھرڈ کونسپٹ اس میں بھی میں آپ کو ایک بینگل کے اوپر فلار بنانے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں میں نے جینز کے کچھ فلار بنا لیے ہیں اس طریقے سے جس طرح لازٹ کونسپٹ میں میں نے آپ کو تھریڈ نکالنے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے آپ تھریڈ نکال لیجئے میرے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچ ہوئے پیس پڑے تھے ان کو یوز کر کے میں نے یہ فلار بنائے ہیں جینز کے کسی بھی ایکسٹرہ پیس کو میں نے زائیہ نہیں کیا یہ دیکھئے ورد کے اعتبار سے تھوڑی سی بڑی تھی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے ایک طرف سے میں اس کو ایک ایج پہ میں نے دھاگے نکال لے تھے اور دوسرے ایج سے میں اس کو اس طریقے سے ٹانکے لینا شروع کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ایزی لی فلار بن جاتا ہے آپ اس فلار کو بنا کر نیکلس بھی بنا سکتی ہیں میں اس کو فیلحال بینگل میں لگانے جا رہی ہوں یہ بینگلز بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں بہت ہی ڈیسنٹ لک لگتی ہے جو بچیاں بہت زیادہ اور جیلری پسند نہیں کرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت کنسپٹ ہے لاشٹ میں دونوں ایج کو میں آپس میں جوڑ کر سلائی کر لوں گی جب تک میں یہ فلار بنا رہی ہوں تب تک میں آپ سے ریکویسٹ کر لیتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نیو آنے والے آئی ویڈیوز آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں یہ دیکھیں فلار بن کے بلکل تیار ہیں اور بلکل درمیان سے اس دھاگے کو میں نکال کر اس کے اوپر ایک پرل لگا لوں گی یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پرل دھاگے سے لگا لیجئے ادروائز آپ گلو گن کے ساتھ بھی یا یو ایچ یو کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پرل لگا لیا ہے اور فلار بن کے بلکل تیار ہے اسی طریقے سے میں تمام فلار بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے فلار بنا لیا ہے میں نے دو فلار کے اوپر دھاگے کے ساتھ پرل لگائے ہیں باقی فلار کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے ان کے اوپر میں گلو گن کے مدد سے ہی فلار لگانا آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے اب میں یہ تمام بینگل کے اوپر فلار کو لگا لوں گی تو جناب اگر آپ کو میرے آئیڈیاز اور کنسپٹ اچھے لگتے ہیں تو اپنی فیملی سے اپنے فرنڈ سرکل سے میرے آئیڈیاز کو شیئر کیا کیجئے اپنی اپریسیشن کا اظہار میری ویڈیوز کو پورا دیکھ کر اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کیا کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے یہ دیکھئے بینگلز کے اوپر میں گلو گن کے مدد سے فلار کو لگاتے جا رہی ہوں اور گلو گن کے مدد سے فلار کو لگانے کے بعد میں اسی طرح سے ایک ایک پل اس کے اوپر رکھ کر اسے اٹیچ کرتی جا رہی ہوں بہت ہی کم وقت میں بننے والی یہ جیلری ہے اور اس پہ کوئی بھی کاؤسٹ نہیں آئی ہے جسٹ آپ کی پرانی چیزوں سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اگر آپ کو میرے کنسپٹ اچھے لگتے ہیں تو کینلی سے ضرور شیئر کیا کیجئے نیکس پروجیکٹ تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے السلام علیکم موسیقی موسیقی